تاریخ کے چند حیرت انگیز حقائق نمبر ایک مایا قوم کے لوگ ترکی جانور کی پوجہ کرتے تھے نمبر دو البرٹ آئنسٹائن کو اسرائیل کا صدر بننے کی پیش کش ہوئی تھی جو اس نے قبول نہیں کی نمبر تین ابراہیم کا مطلب ہے کئی قوموں کا باپ اسماعیل کا مطلب ہے اللہ نے سن لیا اور اسحاق کا مطلب ہے کہہ کہے نمبر چار قدیم روم کے قانون میں آدمی کو اجازت تھی کہ وہ اپنے خاندان کے کسی بھی فرد کو جان سے مار دے نمبر پانچ یہ روشیمہ اور ناکسا کی دونوں کی بمباری کا شکار ہوا لیکن بچ نکلا اور لمبی عمر پا کر مرا نمبر چھے انیس سو بارہ سے انیس سو باون تک موسیقی، مجسمہ سازی اور پینٹنگ وغیرہ کے بھی اولمپک میچ ہوا کرتے تھے نمبر سات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دادی کا نام فاطمہ بنت عمر والدہ کا نام فاطمہ بنت عصد پہلی زوجہ کا نام فاطمہ بنت محمد اور ایک بیٹی کا نام فاطمہ تھا نمبر آٹھ انیس سو تین میں ایک امریکی جیل میں ویلیم ویسٹ نام کے دو مجرم لائی گئے جو ایک دوسرے کے ہم شکل بھی تھے اس کے بعد سے انگلیوں کے نشانات لینے کا سلسلہ شروع ہوا نمبر نو محترمہ فاطمہ جنہ تعلیم لحاظ سے ڈینٹس تھی نمبر دس ایک زمانے میں یورپ میں کانٹے کا استعمال حرام خیال کیا جاتا تھا نمبر گیارہ تاریخ کی مختصر ترین جنگ انگلو زنجبار جنگ ڈھارہ سو چھانوے تھی جو اٹیس منٹ میں تمام ہوئی نمبر بارہ کرسٹوفر کولمبس نے اپنی ڈائری میں جل پریاں دیکھنے کا حال لکھا ہے لیکن خیال یہی ہے کہ اس نے منٹی نامی سمندری جاندار دیکھ لئے تھے نمبر تیرہ صدر امریکہ ابراہم لنکن اپنی جوانی میں ریسلنگ کرتا تھا نمبر چودہ خاہرہ کی الازہر یونیورسٹی جو اس دور میں سنی مسلمانوں کی ایک عظیم شان درسگاہ ہے اسماعیلی شیعوں نے ہزار سال قبل تعمیر کی تھی نمبر پندرہ امریکی عورتوں کو 1920 میں ووٹ ڈالنے کا حق ملا نمبر سولہ پئی سال پہلے نقلی دانت حاصل کرنے کیلئے مرے ہوئے سپاہیوں کے دانت کھینچ کر نکال لیے جاتے تھے جنہیں زندہ لوگ بتیسی بنا کر استعمال کرتے تھے نمبر سترہ سو سال قبل یورپ اور امریکہ میں دوسری نسل کے انسانوں کے چوریا گھر موجود ہوا کرتے تھے جہاں ان لوگوں کی نمائش کی جاتی تھی نمبر اٹھارہ ایڈال فٹلر کو نوبیل امن انام کیلئے نامزد کیا گیا تھا نمبر انیس عیسائیوں کے ایک پوپ نے بلیوں کو شیطان کے کارندے قرار دے دیا تھا اس کے بعد بلیوں کو بڑے پیمانے پر قتل کیا جانے لگا نمبر بیس سلفیورک ایسیڈ یعنی گندھک کا تیزاب مسلمان سائنسدان جابر ابن حیان کی ایجاد ہے نمبر اکیس مغل سلطنت کا بانی بابر باپ کی طرف سے امیر تیمور اور ماں کی طرف سے چنگیز خان کی نسل میں سے تھا نمبر بائیس قدیم رون کے لوگ موت واش کے طور پر انسانی پیشاب استعمال کرتے تھے نمبر تیس اٹھارہ سو اڑسٹھ میں آخری مرتبہ کسی شخص کو برطانیہ میں لوگوں کے سامنے کھلے آنپ پھانسی دی گئی نمبر چوبیس مصر کے ایک فیرون اخناتون نے ایک اللہ کی عبادت کا اعلان کیا تھا اور اللہ کو آتون کہہ کر پکارتا تھا نمبر پچیس میکسیکو کے جنرل سانٹرہ اینہ نے اپنی کٹی ہوئی ٹانگ کا سرکاری جنازہ نکالا نمبر چوبیس مسیحی بائبل میں اکتیس ہزار ایک سو دو آیات ہیں جبکہ قرآن چھ ہزار دو سو چھتیس آیات پر مشتمل ہے نمبر ستائیس لینن اور ہوچی منھ کو مرنے کے بعد دفنائے نہیں گیا بلکہ ان کے اجسام محفوظ کرنی گئے اور آج بھی لوگ ان کا دیدار کرنے جاتے ہیں نمبر اٹھائیس انگلیش مسننفہ ڈیزی ایش فورڈ نے اپنی مقبول ترین کتاب ینگ وزیٹرز محض نو سال کی عمر میں لکھی تھی نمبر اٹھائیس اکایات لقمان یورپ میں فیبلز آف ایس اپ کے نام سے مشہور ہیں یہ تصاویر یونان کے مشہور داستان گو ایس اپ کی ہیں نمبر تیس بجلی کا بلب وارن ڈیلا ریو نے اجاد کیا تھا نہ کہ ایڈیسن نے ایڈیسن کی زیادہ تر اجادات اس کی اپنی نہیں ہے بلکہ اس نے دوسروں سے چوری کی ہیں نمبر اکتیس امریکی صدر رونل ریگن جوانی میں لائف گارڈ اور پھر اداکار ہوا کرتے تھے نمبر اپتیس آئس لینڈ کی پارلیمنٹ دنیا کی قدیم ترین پارلیمنٹ ہے جو کہ ہزار سال پرانی ہے نمبر تینتیس قائلی عظم کی ایک ہی بیٹی تھی جس نے واریہ خاندان میں شادی کی چنانچہ قائلی عظم کے نواسے اور پر نواسے ہندوستان کے امیر کبیر لوگوں میں شمار ہوتے ہیں نمبر چونتیس سترہ سو اٹھاسی میں آسٹریہ کی فوج نے اپنے آپ پر حملہ کر دیا اور ہزاروں سپاہی مار ڈالے نمبر پہتیس چارلی چیپلن کے مشہور کردار کا نام ٹریمپ ہے جس کا مطلب اردو میں رہگیر ہوتا ہے نمبر چھتیس ابو القاسم فضل الحق واحد انسان ہے جو مسلم لیک کے سطر ہونے کے ساتھ ساتھ کانگریس کے جنرل سیکرٹری بھی تھے نمبر سیتیس آٹھویں صدی ای سیوی میں ہونے والی چین کی این لوشین بغاوت میں دنیا کے پانچ فیصد انسان قتل ہو گئے تھے جس کی وجہ سے اس بغاوت کا شمار دنیا کے ہولناک ترین سانحات میں ہوتا ہے نمبر اٹھاس انیس سو چھپن میں صدر ابراہم لنکن کی موت کا آنکھوں دے کا حال دیکھنے والا سیمویل سیمور ٹیلی ویجن پر آیا اس نے پانچ سال کی عمر میں لنکن کو قتل ہوتے دیکھا تھا نمبر انتالیس انسانی تاریخ کا امیر ترین شخص مالی کا مسلمان بادشاہ منسا موسیٰ تھا نمبر چالیس عثمان خلیفہ ابراہیم نے زنا کے الزام میں اپنی دو سو اسی لونڈیوں کو سمندر میں محک دیا نمبر اکتالیس اورنگ زیب آلمگیر نے سکھوں کے نوے گروہ تیغ بہادر کو سزائے موت دی اس کے بعد سے سکھوں نے مغلوں کے خلاف جنگی کا روائیاں شروع کر دی نمبر بیالیس روس کے بادشاہ پیٹر نے اپنی بیوی کے عاشق کا سر قلم کر دیا اس کے بعد اس نے یہ سر اپنی بیوی کے گمرے میں ہی رکھا رہے نہ دیا نمبر تیہلیس انیس سو اناسی میں جوہیمن الاتیبی نے اپنے ساتھی کو امام مہدی قرار دے کر خان کعبہ پر قبضہ کر لیا تھا اس کو چھوڑانے کے لیے فرانسیسی فوجی بلائے گئے نمبر چوالیس بیکال جھیل تازہ پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے دنیا کا بیس فیصد تازہ پانی کسی جھیل میں موجود ہے نمبر پیتالیس قدیم مصر میں غلاموں کے جسم پر شہد ملا جاتا تھا تاکہ مکھییں فرون کو چھوڑ کر ان پر بیٹھ جائیں نمبر چیالیس کیوبا کے حکمران فیڈل کاسٹروں کو قتل کرنے کی چھے سو سے زائد تازشیں ہوئیں نمبر سیتالیس چنگیز خان جس کا اصل لامت موجن تھا اس نے دنیا کی دس فیصد عبادی کو قتل کیا تھا نمبر اٹالیس ہٹلر کا بھتیجہ ویلیم جنگ عظیم دوئم میں امریکی فوج کی طرف سے ہٹلر کے خلاف لڑا نمبر انتالیس مسلمان ایک زمانے میں فتوحات کرتے ہوئے آدھے فرانس تک آگئے تھے جہاں ٹورس کی جنگ میں انہیں شکست ہوئی اور وہ پیریس تک نہیں جا سکے نمبر پچاس دنیا کا طویل القامت ترین شخص امریکہ کا روبرٹ پرشنگ وارڈلو تھا اس کا قدر آٹھ فٹ اور گیارہ اشارہ ایک انچ ریکارڈ کیا گیا ہے وارڈلو کا انتقال بائیس سال کی عمر میں انہیں سو چالیس میں ہوا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بولیں اس جیسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل جائز جن کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو میں بیان کردہ تمام معلومات کے سورسس دسکرپشن میں گیون ہیں شکریہ